موسیقی 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 چوہان کے چچا چوہسری بحمد حنیف چوہان آف چک پنڈی جو کہ اپنی جھان کی باسی ہار گئے تھے ان کی درشاہت کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور تاثیت کی گئی تاثیت کے لیے چوہان ہاؤس بلونیا میں چوہسری قیسر وشیر گنگ آف وطاپور نے شرکت کی اور درشاہت کی بلندی کے لیے دعا کی ملک پھر کی طرح زلہ گجرہ والا کے بھی نواہی گاؤں میں جشنید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں محفل پاک کا احتمام کیا گیا تو صلاحات سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندہ عمدد شفید گوچر جی بلکل پورے پاکستان کی طرح زلہ گجرہ والا کے نواہی گاؤں بدوں کی سکھوں میں بھی محفل ملاد مصطفیٰ کا احتمام کیا گیا جس میں چھوٹے بڑے بچوں نے خوب شرکت کی اور مولانا باست علی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ آمنہ کے لال کے آنے کا جشن سب سے پہلے اللہ نے خود منایا پھر ہمیں حکم دیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد مناؤ اور گلیوں بزاروں کو سجاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کو اپناو اور ان کے اوپر درود پڑھو ان کی خوشی میں لنگر تقسیم کرو خبر آپ کو دے رہے ہیں کوہر سے جام پر تحکال فادر کرسن کلونی میں ایک شمولیتی تقریب کا نقاض کیا گیا درشنو قلیتی خاندانوں نے مقرب سیاس جماعتوں سے مصطافی ہو کر اور سبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی اکلیتی ہوئے خبر پکوں کا پیر نصیب چند پر پورے اعتماد کا اظہار کیا پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تقریب میں سبائی انفرمیشن سیکریٹری جمیل بھٹی دیویشنل جنرل سیکریٹری شامون وسید دیویشنل سیزر خواتین ونگ پرا شاہید دیویشنل سیزران مقامی رہنماؤں کے ساتھ سینکروں کار قرآن نے شرکت کی تمام نئے شامل ہونے والے ساتھیوں کو سبائی صدر پیر نصیب چند نے پارٹی چوپیاں پہنائے خوش رامدید کہا اہل علاقہ نے سبائی صدر پیر نصیب چند اور دیگر قیدین کا پرجوش استقبال کیا شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیر نصیب چند نے کہا پاکستان ویپلز پارٹی نے ملک کے لیے تاریخیں کام کیے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک متفق قائن بنایا اور ناپس کیا لاکھوں غریب خواتین کو بینہ زیر انکم سپورٹ پر ایک شرم کارڈ کا اجراہ وغیرہ پاکستان ویپلز پارٹی کے ہی پیر نامے ہیں شکرگر تھانا سیٹی کے محلہ لالپورا کے جوہر سے ایک خاتون کے لاش ملنے کا معاملہ پیش آیا ہے خاتون کی مسک شدہ لاش برامت کر لی گئی لاش کے شناک ترواقع کی تحقیقات چاری ہیں لاش کا پوس موٹم ہیڈکوارٹر ہسپیٹل میں مکمل ہو گیا خاتون کی باڈی مسک شدہ ہونے کی وجہ سے تحال شناک نہ ہو سکی ڈاکٹر جی نمونہ جات فرانسک بھیجنے کے لیے حاصل کر لیے جب ہلاکت ہوئی یا قتل کر کے پھینکا گیا پولس کی جانب سے تفریش چاری ہے اب آپ کو بتا رہے ہیں ہم خبر چوبا ٹیکسنگ سے جہاں پر پولس مقابلہ پیش آیا ہے اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والا ڈاکو اپنی زندگی کی باسی ہار گیا ہے تفصیلات سے آگاہ کریں گے ڈسٹرکٹ بیورو چیف سید سچاہت حسین شاہ چوبا ٹیکسنگ نوہی گون تین سو ٹھائی جیمبے لنک روڈ کے قریب پولیس مقابلہ تھانہ سٹی پولیس ملزم رضوان کو برامدگی کے لیے لے کر جا رہی تھی تین سو ٹھائی جیمبے کے قریب چار ناملوں ملزمان کی فائرنگ پولیس پارٹی پر فائرنگ اور ملزم رضوان کو بگانے کی کوشش میں کراس فائرنگ کے دوران ملزم رضوان کو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی وجہ سے شدید زخمی کر دیا پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ اور حرار ہو گیا زخمی ملزم کو ڈسٹرک آسپیٹل پنچھ آیا جا تاہم ملزم رضوان جابر نہ ہو سکا ملزم رضوان ٹوبا پولیس کے پاس چوری ڈکیٹی اور نجائز اسلا کے مقادمات میں نامزد تھا نیو سٹوڈیو سے فلواف اتنا ہی مزید قبر نور اپیرز کے لیے دیکھتے رہی ہیں نین ٹوئنٹی فور نیز ایشٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ